نیم سے کیا جائیں تو تناؤ مکتی کے یہ ویائیام آپ کو ہر سطر پر تناؤ اور بے چینی سے رہا دیں گے سوتے سمیں یا رات کو نین ٹوٹ جانے پر دوبارہ نین لانے میں بھی ان سے مدد ملتی ہے نین میں کم سے کم ایک یا دو بار ٹیپ کے ساتھ روزانہ بھیاس کیجئے ویائیام ٹھیک سے سیکھ لینے پر آپ کو اپنے خاص تناؤ کا پتہ چل جائے گا پھر آپ کو کبھی بھی کہیں بھی بے چینی ہونے لگے تو آپ ان طریقوں کو آزما سکتے ہیں بے چین کرنے والے حالات میں زیادہ تر ہم جلدی جلدی سانس لینے لگتے ہیں ایسے میں آپ پائیں گے کہ چھاتے ہی چھاتی میں اکڑی سانسیں چلنے لگتی ہیں یہ خوب نشواس کے ساتھ دم کھچتا ہے فٹا فٹ اکڑی سانسوں کے مارے دنیا بھر کے برے آثار دکھنے لگتے ہیں چکر، سردرد اور تمام تکلیف دے کھلبلیاں اس لیے دھیرے دھیرے ایک رفتار پیٹ سے سانس لینا سیکھنے کی کوشش کیجئے جس سے اندر جاتی سانس سے پیٹ ہلے چھاتی نہیں ٹیپ میں دکھائے گئے دو کالپنک درش تناؤ سے مکتی پانے کے پرابہاو کو ٹکائے رکھنے اور بڑھانے میں آپ کی مدد کریں گے تناؤ سے راحت دلانے والے بیائیاموں کے لیے کوئی شانت آرام دے جگہ ڈھونڈیے انہیں کرسی پر بیٹھ کر یا فرش یا تخت پر لیٹے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے جوتے اتار کر کریں گے تو زیادہ آسانی رہے گی ٹنگ کپڑوں کو ڈھیلا کیجئے خاص کر کمر پر چست کپڑوں کو ورنہ آرام سے سانس لینے میں ڈقت ہوگی آنکھیں بند کیجئے ہمیں شریر کی کئی ماسپیشیوں کو کسنا اور پھر ڈھیلا چھوڑنا ہے اس سے آپ کو یہ پہچان ہو جائے گی کہ آپ کے شریر کے کس حصے میں کب تناؤ بڑھ رہا ہے اور روز مرہ جیون میں آپ تناؤ کو فوراں اور بڑھنے سے پہلے ہی قابو میں رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں آئیے شروعات بازوں اور ہاتھوں سے کرتے ہیں مٹھیاں بھیج کر کوہنی مورتے ہوئے بازوں کے اگلے حصے کو اٹھائیے پھر بازوں کے اوپری حصے کو بھی تخت یا کرسی سے اٹھا لیجئے بازوں کے اگلے اور اوپرلے حصے کی ماسپیشیوں میں تناؤ محسوس کیجئے اپنے ہاتھوں کے کساؤ اور باہوں کی بے آرامی پر غور کیجئے دھیان صرف باہوں پر کے اندرت رہے آنکھیں بند سانس چھوڑتے ہوئے دھیرے دھیرے ڈھیل دیجئے انگلیوں کو آہستہ سے کھولیے باہوں کے اوپری حصوں اور پھر پوری باہوں اور ہاتھوں کو کرسی کی باہوں یا تخت پر ٹکنے تک دھیرے دھیرے نیچے لائیے دیکھئے تناؤ غائب ہونے لگا ہے کلپنا کیجے کہ تناؤ آپ کی باہوں سے بہ کر نکل رہا ہے اس تناؤ کو اپنی باہوں سے ڈھولک کر انگلیوں کی راہ باہر نکلتا محسوس کیجئے آپ کی انگلیوں میں جھن جھنہ ہٹ محسوس ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے آپ کو اپنی باہیں اپنی جسم کا حصہ ہی نہ لگیں یا اتنی بھاری لگنے لگیں کہ اٹھائے نہ اٹھیں اس سب سے پتا چلتا ہے کہ باہیں لگاتار تناؤ مکت اور بھاری ہو رہی ہیں دھیلی اور بوچھل اس دھیلے پن کو محسوس کرنے کی کوشش جاری رکھئے ہر بار سانچ چھوڑتے ہوئے اپنے آپ سے کہیے آرام آرام اب آئیے آپ کے کندوں اور گردن میں تناؤ جھلوائیں کندوں کو اپنے کانوں تک اٹھائیے کندے اٹھاتے سمیں اپنے سر گردن اور چھاتے میں دباؤ محسوس کیجے کچھ دیر یوں میں رہنے کے بعد سانس چھوڑتے ہوئے دھیرے دھیرے کندوں کو نیچے لائیے اور تناؤ کو نکل جانے دیجے ان میں اور زیادہ دھیلے پن آنے دیجے اس دھیلے پن کو گردن اور چھاتی تک پھیل جانے دیجے آہستہ آہستہ تناؤ گھٹنے کے ساتھ آپ زیادہ آسانی اور آرام سے سانس لے پائیں گے تناؤ سے مکتی آرام اور اب میں چاہوں گا کہ آپ اپنے سر کو اٹھا کر آگے اوپر کے اور دھکیلتے ہوئے اس کی ماں سپیشیوں میں تناؤ محسوس کریں پھر سر کو پیچھے کر کے کرسی کی پشت یا فرش سے ستاتے ہوئے باقی ماں سپیشیوں کے کساؤ اور گردن کے سموچے تناؤ کو محسوس کیجے اب چہرے کی سبھی ماں سپیشیوں کو کسیے دانت بھیجیے آنکھیں کس کے مون دیئے تیوریاں چاہیے پورے چہرے اور سر میں تناؤ محسوس کیجے خیشی ہوئی توچہ بھاؤں میں سلوٹیں اور اور کسے ہوئے جبڑے دانت بھی بھیج لیجے گلے میں کھیچاؤ محسوس کرنے کے لیے جیپ کو تالو کے ساتھ چپکانے کی کوشش کیجے کچھ پل اسی طرح رکنے کے بعد بہت دھیرے دھیرے ماں سپیشیوں کو ڈھیلا چھوڑیے تاکہ تناؤ گھٹنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے چہرے اور سر میں آرام اور شیتھلتا لوٹتے اور ایک گنگونہ پن پھیلتا محسوس کر سکیں اور ڈھیلا چھوڑیے اپنی آنکھ ناک چہرے جبڑے جیپ کی ماں سپیشیوں سے تناؤ ہٹائیے اپنے سر میں آپ کو ڈھیلا پن اور وزن سا محسوس ہوگا پھر سے آہستہ آہستہ سانس لینا اور چھوڑنا شروع کریں اور خود سے کہتے رہیں آرام کرو ہر نشواز کے ساتھ آرام وشرام اب اگر آپ کو پیٹھ کی کوئی تکلیف نہیں ہے تو پیٹھ کی ماں سپیشیوں میں جہاں بھی تناؤ ہو وہاں اپنا دھیان کے اندرد کیجئے اب کندھوں اور سر کو پیچھے کی اور سکوڑتے ہوئے پیٹھ کی کمان بنائیے کچھ کچھ کھن اسی مدرہ میں رہیے پھر پیٹھ کو پوری طرح سے دخت فرش یا کرسی کی پشت میں آرام سے دھسنے دیجئے آرام ملنے کے ساتھ ساتھ آپ بھاری پن کو بھی گہراتا محسوس کریں اب ذرا پیٹھ کے تناؤں سے دو چار ہو کر دیکھ پہلے تو اسے جتنا ہو سکے اتنا دبائیے ایک دم اندر کی طرف کھیشتے ہوئے اس کساؤں کے ساتھ آپ غور کریں گے کہ آپ کی سانس بس چھاتی تک ہی آ پا رہی ہے پیٹھ کو اچھی طرح سکوڑے رکھئے پھر سانس چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اسے بھی ڈھیلا چھوڑیے آپ کو تناؤ اور تناؤ سے مکتی کا فرق پتا چل جائے گا اب پیٹھ کو اس طرح تان کر سخت کیجئے جیسے آپ کے پیٹھ پر گھوسا پڑنے والا ہو وار بچانے کو پیٹھ پر باندھنے والی پٹی جیسی سخت محسوس کیجئے کچھ ٹھہر کر پھر ڈھیلا چھوڑیے اور اب تناؤ سے راحت پائیے دھیان رہے یہ تناؤ شریر کے دوسرے حصوں میں نہ پھیلنے پائے سانس چھوڑتے ہوئے آپ اپنے جسم کو وزنی شاند اور بینا تناؤ کا محسوس کریں گے اب چلیے ٹانگوں پر دھیان دیں پنجوں کو پہلے اپنی اور کھیجئے ٹانگوں اور جانگوں کو سامنے نیچے کی طرف کستہ محسوس کیجئے پھر پنجوں کو اپنے سے الٹی طرف زمین کے اور دھکیلتے ہوئے ٹخنوں پندلیوں اور جانگوں میں تناؤ انبھاب کیجئے اب ڈھیلا چھوڑنا شروع کیجئے پھر دونوں ٹانگوں کو ایک ساتھ اٹھانے کی کوشش کیجئے یہ مشکل لگے تو باری باری سے دونوں ٹانگیں اٹھائیے اس سے جانگوں اور پیٹ پر پھر سے دباؤ پڑنے لگے گا کچھ دیر اٹھائے رکھ کر ٹانگوں کو واپس نیچ لائیے جانگوں کول ہوں پندلیوں اور پیروں کو ڈھیلا چھوڑیے انہیں ان کے بھار سے خود ہی لڑک جانے دیجئے اور تناؤ سے مکتی پائیے اب آپ کا شریر وزنی اور تناؤ مکت ہو جانا چاہیے آپ کی سانسوں کو آہستہ اور اتمنان سے چلنا چاہیے دھیمی مدھم ایک سم سانسیں پل بھر کو اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھ دیکھئے کہ آپ کی سانسوں کے ساتھ آپ کا پیٹ اٹھتا ہے اور گرتا ہے تناؤ مکت ہو جانے پر آپ کی سانسیں چھاتی تک آ کر نہیں اٹک جاتی بلکہ آپ کے پیٹ تک پہنچ تی ہیں پیٹ اٹھتا ہے گرتا ہے دھیرے دھیرے جیسے سانس آتی ہے جاتی ہے 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 سانس دھیرے دھیرے چین سے لیجئے اور آرام پائیے وشرا سے آپ کا پورا شریر تناؤ مکت ہو جانا چاہیے بی چینی ہونے لگے تو شریر کے خاص خاص حصوں کو بار بار جانجئے اگر آپ کی سوچ بھٹکے گی تو کچھ انگ پھر تناؤ میں آ جائیں گے انہیں دھیل دیجئے اپنا دھیان صرف آرام پانے اور سانس کی دھیمی ایک رفتار گتی پر رکھئے بدن دھیلا پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے پورے شریر میں ایک گنگنی لہر سی پھیلتی محسوس ہوگی اب فرض کیجئے آج کا دن خوب چٹک سندر ہے بے حد آرام دائک اور خوش نمہ آرام کا گھوم نمی کا من ہے تو نکل پڑیے اپنے کمرے سے کسی میدان کا راستہ پکڑیے اور کلپنا کیجئے کہ آپ کسی خوبصورت چراغہ میں ٹیل رہے ہیں بے شمار پھولوں کو نہارتے میدان کے پرلی طرف ہے جنگل پیڑوں کے بیچ جنگل میں آتے ہی چھایا اور تھنڈک کا احساس بڑھ جاتا ہے پھر آپ بہتے پانی کی آواز سنتے ہیں ایک طالعب کے پاس سے گزرنے کی کلپنا کیجئے آپ جنگل کے چھوڑ تک پہنچتے ہیں اور خود کو ایک زینے کے اوپر کھڑا پاتے ہیں نیچے آپ کے سامنے سب سے خوبصورت باغیچہ پسرا ہوا ہے آپ چاہیں تو اس باغیچے میں جا سکتے ہیں دس سی سیڑھی تو اتر نہیں ہیں انہیں گنتے گنتے اتر یہ ہر سیڑھی کے ساتھ آپ اپنے تناؤ کو بھی اترتا پائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ آٹ نو دس لیجے آپ پہنچے باغیچے میں اب جی بھر کے دیکھ اسے جب تک چاہیں آپ یہاں ٹھہر جاتے ہیں چاہیں تو اس سندھر اپوان میں تہ لیں ورنہ آرام سے کسی بینچ پر بیٹھ کر مسے سے پھولوں پیڑوں اور جھیل کو نہار تے رہیں جب واپس جانا ہو تو اسی راستے سے لوٹ چلئے چونکہ اب تو آپ کو راستہ بھی معلوم ہے آپ جب چاہیں تب ہی لوٹ چھٹنے کے بعد جب آپ لوٹ نے کو تیار ہوں تو واپس گن کے سیڑھی چلئے واپس جنگل اور میدان کی طرف دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس بس اس چھوے کو دھوندلانے دیجے آپ اب اصلی سنسار میں لوٹ چکے ہیں جہاں ہیں وہیں کچھ دیر ٹھہریے اور تب جب آپ اٹھنے کو تیار ہوں سب سے پہلے اپنی آنکھ کھولیے اچھے سے انگڑائی لیجے لیٹے ہوں تو اٹھنے سے پہلے زارہ دیر کروٹ آپ کو بے حد ترو تازگی اور آرام کا احساس ہوگا روزانہ ایک دو بار تناؤ سے راحت پانے کا ویائیام کیجے یہ نہیں کہ تھکان یا بیچینی بڑھ جانی پر ہی نہیں کرنا ہے جب کوئی تناؤ نہ ہو تب اس ہنر کو سیکھنے کا ابھیاز کیجے اس سے تناؤ کے حالت میں بھی آپ اس بخو بھی کر پائیں گے اس سمیں آپ کے پاس یہ ٹیپ موجود نہ ہو تب بھی تناؤ سے نکل نہ تو آپ نے سیکھ لیا چلی اب تناؤ کو ختم کرنے پر دھیان لگائیں اور کلپنا میں ایک اور سفر کر آئیں ایک سوویدہ کی جگہ تلاش یے سانسوں کو کچھ پل سنبھا لیے ایک ہاتھ اپنی چھاتی اور دوسرا پیٹ پر رکھئے بدن دھیلہ چھوڑیے پیٹ پر ہاتھ رکھیں اپنی سانسوں پر دھیان جمائیے آتی جاتی سانسوں کے ساتھ ہاتھ کو اٹھتا گرتا محسوس کیجے اگر سانس صرف چھاتی تک جا رہی ہو تو اپنے پیٹ کو دھیلا چھوڑنے کی کوشش کیجے تاکہ سانس لینا چھوڑنا چھاتی کی بجائے پیٹ سے ہونے لگے جیسے 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 تناؤ چھنٹے کا آپ کے سانسیں دھیمی اور سمان گتی سے چلنے لگیں جیسے آپ کو اور بھی رہت ملنے لگے دھیرے دھیرے سانس لیجے چھوڑیے پل پر ٹھہریے پھر سے سانس لیجے چھوڑیے لیجے چھوڑیے لیجے چھوڑیے اور جین پائیے پوری طرح تناؤ مکت ہونے تک یہ ہی کرتے رہیے آرام پائیے وش رام لیجے گنتی کرنے سے سانسوں کو دھیمہ سم اور قابو میں رکھنا آسان رہتا ہے سانس لو چھوڑو دو تین چار لو چھوڑو دو تین چار لو چھوڑو چھوڑو دو تین چار سانس لیتے رہو لیتے رہو لیتے رہو اب آنکھیں بند کر کے آرام سے پڑے رہیے اپنے پورے جسم میں تناؤ کو تلاش کیجئے ہاتھوں کی مانس پیشیوں کو ٹٹو لیے چہرے اور سر پہ غور کیجئے کہیں آپ کے دانت نہ بھیجے ہوں موح اور جبڑے میں کساو نہ ہو کہیں تیوریاں نہ چڑھی ہوں اور آنکھیں گھورتی ہوئی نہ ہو آنکھوں کی ماں سپیشیاں کھچی نہ ہو دھیان دیجے کہ آپ کا سر اور گردن شی تھل اور تناؤ مکت ہوں کہیں آپ کے کندھے تو نہیں اُچک رہے انہیں آرام سے نیچے اور نیچے لڑکنے دیجے پیٹ دیکھئے نرمی ہے نا جانگھوں پنجلیوں اور پیروں کو دیکھئے آنکھیں آپ کے پورے بدن میں وزن اور ڈھلائی محسوس ہوتی ہے اب پل بھر کو اپنی سانسوں پر دھیان ایکاگر کیجے ٹھیک سے دیکھ لیجے کہ آپ کی سانسیں دھیرے دھیرے اور ایک سمان چل رہی ہوں سادی مدھم سانسیں ہر بار سانس چھوڑتے سمیں شریر کو کچھ اور ڈھیلا چھوڑیے ہر چھوٹتی سانس آپ کے تناؤ کو کچھ اور کم کر دیتی ہے جیسے سارا تناؤ باہر کو بہ کر بدن کو ہلکا کر رہا ہو بس زیادہ سے زیادہ دھیان اندر گہرائی تک تناؤ مکت ہونے پر دیجے آپ کی سانسیں دھیمی اور ایک سمان گتی سے چل رہی ہیں اب میں چاہوں گا آپ اپنے شریر کو زیادہ سے زیادہ دھیلہ چھوڑتے ہوئے کلپنہ کریں کہ آپ سمندر کے کنارے ہیں ایک طرف سے پیڑوں اور پھولوں کی چند کیاریوں سے کھری سمدر تٹ کی وشال بلوا پٹی سورج سورج کی می ٹھی کرنے آپ کے چہوے چھاتی پیٹ ٹانگوں سے لے کر پیروں تک چمک رہی ہیں اور آپ بدستور تناؤ سے نکلتے جا رہے ہیں کلپ نہ کیجے کہ آپ سچ مجھ وہاں ہیں اب سورج کی نرم دھوپ کے علاوہ آپ ساگر دٹ سے ڈکراتی لہروں کے ہلکے ہلکے تھپیڑوں کو بھی دھیان سے سننے کی کوشش کیجے کتنی خاموش اور خوش گوار ہیں یہ آواز ہیں ہمیشہ ایک جیسی دٹ سے ڈکراتی لہروں کو سنیے تھوڑا اور دھیان لگائیں گے تو پنچھیوں کے گیت اور چہ چہ ہٹ بھی سنائے دے گی پر اتنی تیز بھی نہیں کہ آپ کا دھیان ٹوٹ جائے محز محز پرشت بھونی میں موجود آنند کی سون اب آپ کو ہوا کا احساس بھی ہو سکتا ہے دھوپ گلابی ہے اور ہوا تھنڈی ہوا آپ کے جسم کو چھو کر پہتی ہے اس میں تازگی ہے جس سے آپ کو زیادہ اور زیادہ آرام اور رہات مل رہی ہے محسوس کیجئے کہ آپ وہاں واقعی ہیں اور اب اپنی پیٹ میں گڑتے ریت کڑوں کے گنگنے پن کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے آپ کے پورے بدن پر بچھی دھوپ اسے سیک رہی ہے بدن پر ہوا کے جھونکوں اور کنارے سے ٹکراتی لہروں کی آوازوں کو دھیان سے سنیے سنیے پیڑوں کو سہلاتی ہوا کے چھونے سے پتوں میں کیسی سرسرہ ہٹ ہوتی ہے چین اور آرام انپاو کرتے وہیں لیٹے رہیے اس خوبصورت اور خاموش ساگر تٹ پر سانسیں بھی متھم شاند سمچلتی ہیں اور آپ کا شریر گنگنا اور بوچھل ہوٹتا ہے کلپنا کیجئے آپ دراصل اس تٹ پر موجود ہیں اور اب سمدری ہوا کی نمکین خوشبو لیجئے شاید ہو کہ سمدری نمک کا سواد بھی ہونٹوں کو آنے رکھے لہروں کا ٹکرانا پنچیوں کے سر پتوں کی سر سر دور پاس کی آوازیں آپ سب سن سکتے ہیں اپنے بدن کو دھوپ تلے گرماتا محسوس کیجے آپ کے پاس اب نہ سوچنے کو کچھ ہے نہ چنتہ کرنے کو کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کا دھیان بٹائے صرف ایک احساس ہے کہ آپ ساگر تٹ پر لیٹے ہیں اور بہت آرام سے ہیں تناؤں سے مکتی اور دھیمی شاند سہد سانسوں کا آنند لیجئے جب تک جی چاہے کلپنا کے ساگر تٹ پر موج منائیے اور بس ان آوازوں کو سن دے رہیے سن دے رہی ہے موسیقی